بیٹا رمضان کا مینہ ہے کچھ قرآن پڑھا، نماز پڑھی، ترابیاں پڑھی نہیں اببو، تو سارا دن کیا کیا؟ اببو وہ اتنی ساری اسلامی پوسٹ، فیس بک اور واتس ایپ پہ تھی سب دوستوں کو فوروڈ کی شاباش بیٹا، بہت نیکیاں کمالی اب سو جاؤ آپ لوگ مانے یا نہ مانے مگر یہ واقعی حقیقت ہے کس طرح سے آشکل سوشل میڈیا پر اسلام کے ساتھ مزا کیا جا رہا ہے شکریہ فیس بک اور واتس ایپ کا جن کی وجہ سے میں نے بغیر نماز پڑھے، بغیر قرآن پڑھے اور بغیر دیگر فرائز ادا کیے صرف پوسٹیں فوروڈ کر کے اس رمضان کے مہینے میں کروڑوں نیکیاں کمالی خاص طور پر ان سب دوستوں کا شکریہ جنہوں نے میرے لئے اسلام کوئی کلک جتنا آسان منایا ان بلیوں، بادلوں، آلوں اور موسمبیوں کا بھی شکریہ جنہوں نے کلمہ اور اللہ کے نام موزاتی طور پر لکھے دکھلا کر مجھے متاثر کیا ورنہ مجھے تو پورا قرآن سمجھ کر اور پڑھ کر متاثر ہونا پڑتا بس اب میرے مرنے کی دیر ہے فیس بک اور ووٹس ایپ نے جنت میں میرے لئے ہوروں کا دودھ کی نہروں کا اور بڑے بڑے شاندار محلوں کا انتظام کر رکھا ہوگا استغفراللہ عجیب رباج نکلا ہے یہ پیغام نو لوگوں تک بھیجیں تو دلی مراد پوری ہوگی یہ پیغام دس لوگوں کو سینڈ کریں منہ دس سال کے لئے آپ کی قسمت بری ہوگی پانچ دنوں میں خوشکبری ملے گی جنت کی وغیرہ وغیرہ کیا آپ قسمت کا فیصلہ ہمارے موبائل کریں گے کیا ہم اپنے دین کو اتنا ہی جانتے ہیں کہ بٹن پریس کرنے سے جنت مل جائے گی کیا پیغامات سینڈ کرنے سے مراد پوری ہوگی تو بھائی اللہ جس کی شان اتنی بلند ہے اس کے سامنے ہاتھ پیلانا کس کام کا آپ سب بھی اس فتنے سے بچے اور ان پانچ باتوں کا خاص خیال رکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ کسی اسلامی مہینے کی مبارک بات دین سے جنت واجب نہیں ہوتی خوشکبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے دس لوگوں کو سینڈ کرنے سے نہیں ملتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم دے کر میسج فارورڈ کرنے کو کہنا حرام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آنے والے میسجز ہرگس فارورڈ نہ کریں کوئی بھی قرآنی آیت حدیث پاک یا کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا کال کنفرم کیے بغیر ہرگس فارورڈ نہ کریں شیئر کریں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو